جہن جنٹلمنٹ اور لیڈی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی طریقے سے آپ کو بستار میں بتاؤں گا کہ یہ اگنی پر سکیم کب کیوں کیسے آج کس سٹیج کی اوپر پہنچی ہے یہ اناؤنسمنٹ چودہ جون کو ہوئی تھی چودہ جون کو دو مہتپورن چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ایک ساڑھے دسلاک جوبز گورنمنٹ کے لیے اندوسری اناؤنسمنٹ اگنی پر سکیم کی جہاں پہ کیول 46,000 ویکنسیز تھی پت کسی وجہ سے یہ پوری دور چودہ تاریخ سے ان چالیس ازار ویکنسیز کے طرف چلی گئی اور اس میں آپ لوگوں کا یوگدان کافی ہے یہ ریفارم کیوں آیا یہ ریفارم لانگ پینڈنگ تھا سب سے اوپر والی آپ سٹیٹمنٹ دیکھئے یہ سٹیٹمنٹ آج کی نہیں ہے یہ 1989 کی سٹیٹمنٹ ہے 1989 میں یہ کام شروع ہوا تھا ہماری تمنہ تھی کہ یہ کام شروع ہو پت اس کی اور بھی کئی ساری پہلو تھے وہ چاہتا تھا کہ آفیسر کی ایج کم ہو کمانگ آفیسر کی ایج کم ہو ٹیٹ ٹو ٹیل ریشیو کم ہو تو ایک ایک کر کے یہ کام شروع کرا گیا کمانگ آفیسر کی ایج کم کری گئی جو ہماری ٹیٹ ٹو ٹیل ریشیو ہے وہ کم کری گئی اس کے بعد کارگل ریویو کمیٹی کے اندر ارنسن کمیٹی نے بولا ایک سیڈی ایس کا گھٹن ہونا چاہیے وہ کام ہوا اب اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے جو نیکس ریفارم تھا وہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ایج ہماری بتیس سال ہے یہ بتا رہا ہے تیس سال 1989 آج یہ بتیس سال پہنچ گئی ہے بتیس سال کو کس طریقے سے چھبیس سال لا سکے ایسا کیوں ہمارے کو یوتفل پروفائل چاہیے یہ کیوں چاہیے بکوز آپ سب کو معلوم ہے دو ہزار تیس کے اندر ہمارے دیش کے اندر ففٹی پرسنٹ پیپل پچیس سال کی عمر سے کم ہوں گے کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ دیش کی سینہ جو رکشہ کر رہی ہے they are 32 years یہ ہمارا صرف ایک ہی مدہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ینگ ہو جائیں اس کو سٹڈی کرا گیا پچھلے دو سال اور یہ سیریس ورک پہلے تینوں چیف جنرل راوت مل کے and کئی لوگوں سے اس کے بارے میں you know discussion کری کیا کیا طریقے ہیں اس کی percentage کیسے کریں اس کے علاوہ ہم نے سٹڈی کری باہر کے دیشوں کی دیشوں کی سٹڈی تقریباً سارے دیش ہم نے سٹڈی کرے سب دیشوں کے اندر دیکھا گیا عمر 26 27 28 نمبر دو بھرتی ہونے کے طریقے کتنے قسم کے ہیں کم سے کم تین سے چار طریقے ہیں بھرتی ہونے کے لیے and سب کے اندر جب وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں کتنے سال میں جا سکتے ہیں دو سال تین سال چار سال سو ملٹپل انٹری ایوینیوز ہیں ملٹپل ایگزٹ ایوینیوز ہیں and وہ باہر جا کے کیا کر رہے ہیں وہی چنوتیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو چنوتیاں ہیں باہر جانے کی اس کے بارے میں میں آپ کو بات کروں گا دیکھئے ہمیں چاہیے کیا یوت نو یوت ہم سب کو معلوم ہے وہ رسک زیادہ لیتا ہے اس کے اندر جنون زیادہ ہے جذبہ زیادہ ہے اس جنون جذبہ کو کیپچر کرنا جروری ہے بٹ یہ جنون جذبے کے ساتھ میں ہمیں خوش کی بھی ضرورت ہے جس کو نیکس نو دیکھئے آج جو کرنٹ سپائی سے جو اس کے اوپر ہودے دار ہے آپ سپائی کا جو ہے وہ آپ اس کو جوش کا کمپوننٹ مانیے اور جو 1.28 کا کمپوننٹ ہے انسیو سے اوپر مطلب نائے کھولدار نائے سبیدار ہمارے جیسے ہودے دار وہ سب ملا کے 1.28 ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ یوتفل پروفائل آنے سے جو جوش اور ہوش کا کمپوننٹ ہے یہ تقریبا برابر ہو جائے اور اس سے ہوگا کیا آئیڈیل مکس یوتفلنیس اور ایکسپیرینس کا اگین گوئنگ بیک جوش اور ہوش کا ایکسپیرینس تقریبا برابر ہو جائے گا گو نیکس سی آج دیش کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ فوج کی کتنی ریٹائیمنٹس ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے فوج کے اندر آرمی کے اندر تقریبا پنتالیس ہزار سے ساٹھ ہزار نیوی کے اندر تقریبا ڈھائی ہزار سے ساڑھے تین ہزار اے فوس کے اندر سیملر نمبر وہ صرف پانچ ہزار ہو جاتا ہے ہاؤویور جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نمبرز ہیں جو ہمارے پریمیچور ریٹائیمنٹ لے رہے ہیں پریمیچور ریٹائیمنٹ کا مطلب کیا ہے پریمیچور ریٹائیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس فوج کے اندر پچیس سال تیس سال میں ابھی ففٹی نائن یرز کا ہو گیا ہوں سکسٹی میں میں نے ریٹائیر کرنا ہے وہ میری پوری ایج سرویس کی ہے بٹ اتنے تعداد میں لوگ ہیں انڈین آمی میں تقریباً چودہ ہزار انڈین نیوی میں تقریباً تین ہزار اے فوس میں تقریباً پانچ سو سے چھ سو یہ لوگ آج بھی باہر جا رہے ہیں ان کی عمر کیا ہے پہتیس چھتیس اٹھتیس ایسی عمر ہے یہ لوگ سب جا رہے ہیں آج تک ہم نے کسی کسی نے بھی کوشش نہیں کیا بولنے کی بردر یہ باہر جا کے کیا تعم کر رہے ہیں اوکے ان آپ ان تینوں کو ایڈ کرو یہ پندرہ ہزار سولہ ہزار تو ویسی ہی بن گئے جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں چھالیس چھالیس ہزار کی ساڑھے چار سال کے بعد تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے دماغ میں رکھنا اس کے بارے میں دوبارہ چرچہ کریں گے go next see coming before میں پی این اللاؤنسز پہ آتا ہوں اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں training کی see آج کا یوک ہمارے سے اچھا ہے ہمارے سے پہلے والا یوک correction ہمارے سے بھوت پور ہم سے خراب نہیں تھے but ہماری خوراک زیادہ اچھی ہے ان کی خوراک ہمارے سے کم تھی آگے آنے والا جو یوک ہے اس کے خوراک بھی اچھی اس کی پڑھائی بھی اچھی ہے وہ ایک technology کے ساتھ adapt ہے وہ پیدا ہوا ہے mobile phone کے ساتھ اس کو پتا ہے mobile phone کا کیا ہے اور تو وہ کل کو جو drone warfare ہو جو آپ آج دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ایک ٹینک چل رہا ہے ٹینک کو ٹینک نہیں لڑ رہا ٹینک کو ایک drone لڑ رہا ہے تو آگے آنے والی جو لڑائی ہے وہ الگ قسم کی ہوگی technologicalی سیوی ہوگی اگر وہ technologicalی سیوی ہوگی تو اس کے لیے الگ قسم کے لوگ چاہیے ہیں اور وہ کونسا قسم ہے ہمارا youth بھارت کا نوجوان یہ بھارت کا نوجوان کیونکہ technology کے adapt ہے وہ پیدا ہوا ہے ایک یہ mobile کے ساتھ کھیلتا ہوا کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتا ہوا اور وہ آتا کہاں سے ہے گاؤں سے ہماری intake 70% village now اگر ہماری village سے 70% intake ہے تو ہمارے کو جو solutions بنانی ہیں ان کو مدی نظر رکھ کے بنانی ہیں نہ کی جو urban area کی لوگ ہیں so اگر ان 70% کو دیکھا جائے تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں گاؤں سے اس کے پاس ہے کیا وہاں پہ کھیت یا کوئی چھوٹا موٹا ویابسائے وہ اس کی کلاس یا عمر کتنی ہوگی وہ پڑھا ہوگا تقریبا ساڑھے سترہ سال کی عمر ہوگی اور پڑھا ہوگا دسمی سال major intake یہ جو 70% بول رہا ہوں یہ ساری intake ہماری اس قسم کی ہے جو soldier آپ کے لیے جا کے آگے دیش ہیں جب بھی ید ہوئے ہیں کتنی چاہے آپ پاون ہو اس کے بعد آپ پراکرم ہو چاہے کارگل وار ہو چاہے گلوان ہو آپ کی بھی آنکھیں آنکھیں بھر جاتی ہوں گی اور آپ کا دل پگل جاتا ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں بوڈیز نیچے آتے ہوگی کام تھوڑا الگ تو ان دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ہم نے پچھلے سالوں میں کیا کر آئے اپنا فلایب کٹ کر آئے فلایب کا مطلب تی ٹو ٹیل ریشو کی بات ہوتی ہے ٹیل کم کری ہے اور کم ہوگی آگیا نیول ٹائم دوسری جوائنٹ نیس بڑی ہے کچھ سالوں سے پانچ سال میں ہماری انٹیک پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہوگی اس کو بلانگ کر پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہوگی پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے بعد کیا ہوگا یہ انٹیک نبی ہزار سے لے کے وان پوائنٹ ٹو فائی لیکس ہوگی یہ ہم نے کیوں کر آئے اس لیے کر آئے سٹارٹ سٹارٹ میڈیم کیوں ہمیں بھی سکیم کو چلانے کے بعد سیکھنے کو ملے کہ اس میں دکھتیں کیا ہے ہمیں انفرار سٹرکچر جو ہے ٹریننگ کے لیے اس کو بڑھانا پڑے گا وہ بڑھانے کے لیے بٹن دبا کتھ ہوگا نہیں اس کے ٹینڈر جائیں گے اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو تین چار سال لگیں گے تقریبا ساٹھ ہزار کے قریب ہیں اس کو بلڈ اپ کر اس پوپلیشن کو لینے کے لیے جو 1.25 لیکس ہوگی اس کے لیے تیار ہوں جو سب چیزوں کا مددہ ہے ساڑھے سترہ سال اکیس سال میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر چینج کیوں کرا گیا اس لیے چینج کرا گیا کہ پچھلے دو سال کے لیے کوویڈ کی وجہ سے بھرتی بند تھی بھرتی کیوں بند تھی بکوز ہم نہیں چاہتے تھے سارے ایک جوان جس طریقے سے ہم لوگ ایک جگہ کے اوپر کرے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ اتنی سالوں سے ہم اس کی سٹڈی کرتے جا رہے ہیں ابھی ہمیں ایک موقع ملا ہے تو اگر یہ چینج ہم نے کرنا تھا اس سے اچھا موقع نہیں تھا اس پہ سٹڈی چل رہی تھی یہ سب سٹڈی کرتے جا رہے تھے بٹ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کی یہ کب کرا جائے because it was a transformative reform ہمیں ضرورت تھی آج نہیں تیس سال سے ضرورت تھی اس ایج کو کم کرنے کی اس کا impact کیا ہوگا پہلے میں آپ کو pay allowances کا بتا دیتا ہوں جو آج جو آج جوان کو pay allowances مل رہے ہیں وہ اگنی ویر کو زیادہ ملیں گے اوکی please don't take him cost to company وغیرہ there is nothing فوج کی نوکری ایک جذبہ ہے اس کو آپ pay سے نہیں تول سکتے however جو یہ آپ کے سامنے درشاہ گیا ہے یہ سب سے پہلے جو سترہ لاک کے قریب ہے ایک سیوہ نے دی پیکج ہے جس کے اندر اس کا یوگ دن پانچ لاک ہے گورنمنٹ اپنی طرح سے پانچ لاک ڈائلے گی ان دونوں کے اوپر جو انٹرس دیے جائے گا وہ تقریبا ایک پانچ لاک ہوگا سو ٹوٹل پے اس کو چار لاک تقریبا اتنی ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے برابری کی رسک ان الاؤنس نہیں لے گا اس کے جتنے بھی الاؤنس ہیں سیم رہیں گے اگر وہ میرے ساتھ سیاتھ میں بیٹھا ہے تو اس کو سیم الاؤنس ملے گا اگر مدی پردیش میں بیٹھا ہے مجھے بھی نہیں مل رہا اس کو بھی نہیں مل رہا سو 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 ساتھ والے ملیدان دے گا تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کو ہم کسی طریقے سے رتی بھر بھی اس کو اپنا چھوٹے سو نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بینک لون یہاں پہ اس لئے ڈالا ہے بکوز یہ بار بار آرہ ہے چار سال کے بعد کیا تو چار سال کے بعد کیا میں اس کے بعد آپ بتاتا ہوں سی 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 آرہ آج پورے دیش میں میں بھی کانٹریبیوشن دیتا ہوں جو بہار جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی کانٹریبیوشن دیتا ہے صرف ایک انسان ہے ادنی وی جو آگے آنے والے ٹائم پہ کانٹریبیوشن نہیں دے گا اور اس کو تقریباً ایک کروڑ کا انشورنس ملے گی اگر اس نے اپنے دیش کے لیے کسی وجہ سے بلردیان دیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی پروویجن جو میری پروویجن ہے وہ اس کی پروویجن ہے جو نیکس جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں دیکھیں پہلے ہم کو یہ سمجھنا آئے یہ ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال جو پہلی سال کے لیے دو سال بڑھائے گئے تو تائیس سال یہ نکلے آپ کو اس کا آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے بٹ آپ کو معلوم ہے کہ پچیس سال کے اندر آپ جو کہاں تھی کہاں نہیں تھی coming back آپ دسویں کلاس پاس ہیں جب آپ ہمارے ساتھ آئے ستر پرسنٹ سے لے ساتھ پرسنٹ تک دسویں کلاس پاس ہوں کیا پرہدان کلاس سٹیفکٹ دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری طرح یہاں پہ کلاس روم میں بیٹھیں گے آج کل سکل انڈیا فٹ انڈیا یہ سب پرہدان ہیں پورے فوج کے اندر آج جیسے چودہ لاک سینک ہیں یہ چودہ لاک سینک آپ کو ایک گھنٹے میں آپ بولیں تو آپ پانچ کلو بزن گھٹا سکتے ہیں یہ ان کی سکل ہے آپ لوگ سب جا رہے ہیں فیس دے رہے ہیں جم کے اندر یہ اس کو اپنے آپ انگرین ہوتی ہے یہ ہم روز کرتے ہیں اس بچارے کے لیے وہ نہیں ہے تو سب جگہ یہ کر رہا ہے اس کو فٹ رکھ رکھنا ہمارا کام ہے بکوز اس کا کام جو الٹیمیٹلی اس کو پریڈیوز کرنا ہے فوج کی اور دیش کی رکھشہ کے لیے یہ چہیئے اس کے لیے ساتھ ساتھ میں لوجس آپ نے آج نام سنا ایمازون فلپ کارٹ ایس یہ ہماری فوج میں جس دن سے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دس سال میں سیکھ رہا ہے اگر وہ ایک سال میں نہیں سیکھے گا اس کو کچھ دیر کی چھے ساتھ مہینے ٹریننگ پھر وہ آن جاب ٹریننگ کرتا ہمارے ساتھ اور ہمارے ہمارے ٹرینکس چاہے وہ شپنگ ہو چاہے وہ ہو وائجاز ہو چاہے وہ ٹینک ہو وہ مرسیڈیز یا ماروطی کار سے بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے تو یہ ایک ایسی ایک ہنڈل کر رہا ہے جو کنٹیمپراری ہے جو ہم روج چیزوں کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں میں بات ہی نہیں کر رہا ریڈار مسائل سسٹم وغیرہ کی بکوز پچیس سال کا بہار آئے گا یہ سکل تو ہو گئی ہوگا سب سے جروری سکل ایک انسان کو چاہیے discipline آپ کسی انڈسٹریلے سے پوچھ لیئے بھائی تیر کو کیا چاہیے بولے discipline ہو گیا میرا سکسی پرسن جاب is اور میں اس کو بھیجنگ کورس کر کے دوں گا کچھ پرسنٹ اتنے پرسنٹ نہیں بکاوز ہم نے یہ سکیم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کری تھی صرف ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنی تیاری کر لو اور تیار رہنا تو اسی طریقے سے یہ سب نے پرہدان کریں سب سے پہلے پندرہ تاریخ کو صبح منسٹری آف ہوم افیز نے بولا کہ چار جگہ میں دیکھی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں آرسن کی وجہ سے ہوا نو یہ پلائن تھا یہ کیوں پلائن تھا بکوز معلوم تھا کہ یہ پچھتر پرسنٹ جو یوک ہیں اتنی دیر چار سال فوج کے رہنے کے بعد یہ دیش میں واپس جائیں گے دیش کی طاقت ہیں پچھیس کو whole of the government سب کی بھاگی داری کے ساتھ اس کو آگے لے جائے گیا تو پہلے ایم ایچ اے نے ہم کو بولا پریفرنس دی جائے گی انہوں نے بولا دس پرسنٹ ریزرویشن ان سی ای پی ایف ایس آم رائیفلز دن ایج ریلیکسیشن کیوں دی بکوز ہم نے پہلے وقت جو اکیس سال میں میرے پاس آنے تھے وہ اب 23 کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے فرسٹ بیچ کے لیے یہ سپیشل کنسیشن دیا ہے to increase the age why because سب کے سب یوت کے ساتھ connected ہے ان کو معلوم ہے دیش کا بھوشیہ یوت کا بھوشیہ ایک دم integrated ہے come to ministry of defense کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے کوش کار ڈیفن سیویلینز ڈی پی ایس یوز ہیں انہوں نے بھی سیم پراودان کر رہا ہے اگین ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پلائنڈ تھا کی کتنا پرسنٹیج دیا جائے گا کیوں because 75% دیش کی طاقت ہیں age relaxation same thing coming to merchant navy انڈین navy ایک اس میں qualify ہوتی ہے انہوں نے بھی پراودان کر آئے کہ ہم ان کو لیں گے جو سب سے جروری چیز ہے جو اگلی دو بولٹس میں ہے that is ministry of skill development and entrepreneurship and plus ministry of higher education انہوں نے بولا میں باروی class کروا کے دوں گا اور اس کا مطلب ہے کہ they will get a proper skill certificate which will be governed not that میں جو اپنے letter pad پہ sign کر دیتا ہوں to whom it may concern no it is a proper government of india certificate جو recognize کرا جائے جب آپ بہار جائیں پہلے اس کی skills capture کری جائیں جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کی یہ یہ سکل ہیں چاہے وہ نیوی کا ہو چاہے ایف 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 نہیں bridging courses یہ bridging courses کون سے ہیں یہ bridging courses وہ course ہیں میں آج اگنی بھی 25 سال کا باہر نکلا میں volunteer ہوں اگر میں فوج میں رہنا چاہتا رہوں گا نہیں رہنا چاہتا نہیں رہوں گا میرے پاس کچھ قسم کی کوش ہے 11.7 lakhs جس کے ساتھ میں اپنے skill develop کرنی ہے اس کی modalities کی پیسے کون دے گا اور اس کی فیز کون بھرے گا وہ سب کری جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو higher education کرنی ہے یا یوکا میں یہ mental requirement ہے کہ اس کو اوپر پڑھنا ہے تو پڑھے گا اس کے لیے موکا جو aviation یہاں پہ پر پراودان کریں گے جو next then state governments state police آپ نے یہ statement پڑھی ہوگی یہ mha نے statement دی تھی جس کے اندر انہیں دونوں چیزیں cover کری تھی number ایک cipf اور اس کے ساتھ میں state police دونوں میں recruitment چار پردیش تو ایسے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے بولا ہے کہ جتنے لوگ اگنی ویر واپس آئیں گے میں سب کو جاب دوں گا سب کو تو آپ گوگل کریے آپ کو مل جائے گا وہ کونسی states ہیں corporate affairs دیکھیں میں بینک loan کا شروع میں بتایا تھا بینک loan کا پراودان ایسے ہے جیسے کہ میں نے آپ بتایا میں ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ لے کے باہر نکلا تو بینک سے ہم نے یہ بات کری ہے کہ اگر میں ایک ایسے کریڈٹ دے سکتے ہیں وہ پراودان کر رہے ہیں کہ کریڈٹ دیں گے اس بارہ لاکھ کے اوپر ایکول اماؤنٹ کا اگر اگر سال آپ کے کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک رہی تو دے بل اس اماؤنٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور وہ اماؤنٹ تین چار لاکھ اوپر لے جائیں گے تیسرے سال کے اندر اگر آپ نے جو بھی ویف سائی چلا رہے ہے تو آپ کا یہ جو لون کی چیز ہے یہ تھوڑی اور اوپر چلے جائے اس کے بعد ہم ہنڈ بند کر دیں گے اور اس کا بینک کے ساتھ چلتا جائے گا آگے جو پبلک سیکٹر انڈر 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 یہ سب اگنی ویر کے لیے پیکجز بنائیں گے بٹ یہ جو انٹینشن ہے ایکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ سمی دینا پڑے گا ہم کو یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر اگنی ویر آج برتی ہوا تو ساڑھے چار سال کے بعد باہر نکلے گا ساڑھے چار سال کے باہر جب نکلے گا یہ سب پروادھان لکھے ہوئی ہوں گے ان پروپر نوٹیفکیشن نوٹ یہ جس طریقے سے میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں کورپیٹ ہاؤسز نے سب نے بولا ہے وہ دھیرے دھیرے آئیں گے آپ دیکھیں گے ان کو سی آئی آئے نے تو پندرہ تاریخ کو یہ انٹوزمنٹ دے دی تھی کی ہم اس سکیم کو پاس چوبی قسم کے سوال ہوں وہ آپ خوشی سے پوچھے گا اوہ ٹھیک